محرم الحرام شروع ہو چکا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باسد سے پہلے بھی جو اہل کتاب لوگ ہوتے تھے ان کے نزدیک سال میں چار مہینے یہ محترم مہینے گنے جاتے ہیں جن میں محرم الحرام کیا ہے ان چار محرم مہینوں میں عرب آپس میں لڑائی بھی نہیں کرتے تھے جنگ بھی نہیں کرتے تھے یہ اس کا پورا اعتمام کرتے تھے یعنی یہ کلچر میں بھی یہ شائش عمل تھی اور یہ جو یعنی نظام کمری ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باسد سے پہلے بھی معاشرے میں یہ رائج تھا یہ محرم سفر رب العور رب العصانی جواد یہ اس کو کمری سال کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں جو ڈیٹ لائن ہے یہ شام مغرب کے وقت میں تبدیل ہوتی ہے آپ سب کو یہ باتیں میں نے پہلے بھی بتایا ہوں یعنی وہ شمسی نظام ہے اور یہ اس کا تلق کمر سے ہے یعنی مغرب کے وقت سورج گروب ہو جاتا ہے تو یہ جو چاند کا آنا ہے ہوتا ہے یہ نئی ڈیٹ اس سے بنتی ہے آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں جب آپ چاند دیکھتے ہیں تو آپ کوئی طرح بھی شروع ہو جاتی ہیں یعنی اس میں رات پہلے ہوتی ہے اور دن بعد میں ہوتی ہے تو یہ دونوں نظام اوقات ہیز ایک کیلنڈر دنیا میں پہلے بھی معاشرے میں موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی تکمیل ہوئی ہے تو اس دین کی تکمیل میں یہ نظام اوقات کو بھی بقائدہ متعین کر جاتا ہے یا سالونک آنِ الْاحِلَّ سوال قرآن میں اللہ پاک اسے سوال کیا لوگوں نے تو وہ اللہ پاک نے قرآن میں وہ جواب فرمایا یا سالونک آنِ الْاحِلَّ آپ سے سوال کرتے ہیں حلال کے بارے نہ حلال کرتے ہیں پہلے دن کے چاہتے ہیں یا سالونک آنِ الْاحِلَّ قُلْ حِيَ مَوَاقِتُ لِلْنَّاسِ بَنحَج یہ فرمایا یہ فرمایا لوگوں کو بتا دو یعنی مسلمان جو قوم ہے یا مسلمان دین کے حوالے سے لوگ گروپ ہے یہ ان کے لیے یہ نظام الوقات اللہ نے بساپکا لیا یعنی ان کا نظام الوقات کیلنڈر یہ کمری ہوگا یہ تب سے یعنی مسلمانوں نے کس کو اڈابتا ہے آپ جانتے ہیں یہ بات آپ کی ہمارے جتنے بھی ممتاز دن ہیں ان کا کمری نظام ان کا تعیین کمری نظام رمضان کا حج کا یعنی اللہ قُلْ حَيَ مَوَاقِتُ لِلْنَّاسِ بَالْحَج اور حج کے اوقات اور معلوم کرنے کا یہ ذریعہ ہے تو یہ حضور کے جب یہ قرآن کی آیت پاک نازل ہوئی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہی رواز دیا تھا اور ڈیٹھ تاریخیں مسلمان جو ہے وہ کمری نظام سے منسلک ہوگئے اچھا جی یہ کمری نظام سے تو منسلک ہوگئے لیکن کوئی سال کی متعین نہ سال کی کوئی متعین نہ کی گئے حضور دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے وہ تقریبا ٹھائی سال کا ہے آپ خلیفت المسلمین ہے خلیفت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے پھر آپ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور جو ہے اس میں بڑی وسط آتی ہے اسلامی ریاست فتوحات ہوتی ہیں چبیس لاکھ مربع اپیل کے فاتح عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلامی حدود جو ہے وہ ساری اس بررعظم سے نکل کر افریقہ کی فتح اور سارے ممالک کو جیرے میں لے لے جب اسلام اس طرح شان کے ساتھ پوری روح زمین پر آبوتاب کے ساتھ چلتا ہے آگے تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے نظام حکومت عطا کیا اور یہ بات آپ لوگوں کو شاید بتا ہوگی بات کہ جو طریقہ حکومت ہے یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیٹل کیا وہ آج تک تمام حکومتیں اسی سٹرکچر پر اپنی حکومت بناتے ہیں یہ مشترکہ مطلب ہے جس طرح سٹیٹ بینک ہے اس طرح وہ ایک مرکزی معیشت کا نظام بھی وضع فرمایا یہ زکاة کا جو نظام ہے یہ اس کو وضع فرمایا اور شاید آپ لوگ جانتے رہے ہیں کہ انگلینڈ میں تو یہ جو نظام ہے گربہ تک کو وضائف دینا اس کو وہ عمر لا کہتے ہیں آج بھی کہ یہ عمر جنہوں نے یہ فیصلہ فرمایا تھا اسلامی حدود کے اندر کوئی بھی آدمی جو ہوگا کوئی بھی مرد ہو عورت ہو اس کے نان نفقہ یا اس کے بنیادی حقوق کی ذمہ دار اسلام حکومت تو وہ اس وقت سے یہ وظیفہ مقرر ہو گئے تھے قربہ کے یتیموں کے یہی نظام جس میں بینک کا نظام یعنی بیت المال کے وہ مرکزی معیشت جو ادارہ کنٹرول کرتا ہے اسی طرح سیکٹریئٹ جتنے بنائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی وہ سیکٹریئٹ آج بھی ساری دنیا میں سیکٹریئٹ آج گورنمنٹ وہ ایک ہی ہے اور وہ ہی ہے جو عمر فاروق اس سے پہلے انسانیت کو کسی نے یہ سیکٹریئٹ نہیں دیکھئی سیکٹریئٹ آج گورنمنٹ بات یہ ہوئی کہ ایک واقعہ یہ ہوا کہ کوئی ڈاکومنٹ تھا جس پہ کوئی تاریخ لکھی ہوئی تھی یہ ایسے سمجھلے جیسے ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے آپ کوئی ڈاکومنٹ پیک کا بناتے ہے تو اس پر وہ کوئی تاریخ لکھتے ہے اس سے پتا چلتا ہے اس کے یا چیک لکھا ہے آپ اس پر ڈیٹ لکھتے ہیں اس پر سان لکھتے ہے تا کہ اس کی لوکیشن پتا چلتے اس تاریخ ساتھ اس میں صرف تاریخ لکھی تھی اب تاریخ میں سان تو لکھا نہیں تھا تو یہ نہیں سمجھ جاتا تھا اس سے کہ یہ کیش ہو گیا ہے یا ابھی کیش ہونا ہے یہ جب ضرورت پیش آئی اس بات کی معیشت کے معاملے میں حضور عمر فاروق نے تمام صحابہ اکبار کو جمع ہویا اور ان سے یہ کہا آپ یہ تیہ کریں متین کریں سال بھی متین کریں اسلامی سال بھی اسلامی تاریخ بھی ہو گئی اسلامی مہینہ بھی ہو گیا ایام بھی ہو گئے لیکن جو سال ہے وہ بھی متین ہونا جیسے آپ جانتے ہیں اس وقت ہم نارمالی جب سنہ اس وی کو تو روز لکھتے لکھتے رہتے دو ہزار بائیس ہے جی اب آگے تئیس یہ دو ہزار بائیس کیا ہے یہ دو ہزار بائیس ایک جگہ ہے جہاں سے یہ گن کر اب تک دو ہزار بائیس ہوتے ہیں وہ جگہ کیا ہے اس علیہ سلام کی پیدا یہ سنہ اس وی اس لے کہ لکیشن جو ہے وہاں سے میر کر کہ یہاں تک پہنچتے ہیں تو دو ہزار بائیس بڑتا تو مسلمانوں کا کونس سان ہو یہ جب بات صحابہ اکبار بیٹھے آپ اس میں مجلس بیٹھی تو بہت سارے واقعات تھے جو اسلامی تاریخ میں بڑے ممیز تھے بڑے واضح تھے جن کو اسلامی تاریخ بلہا نہیں سکتے اس میں کیا کیا تھے مثلا اس میں فتح مکہ تھا اس میں جنگ بدر یوم الفرقان اللہ نے قرآن میں فرمایا یعنی فرق کر دینے والا اسلام اور کفر میں فرق کر دیں کہاں تین سو تیرہ اور تین ازار لشکر جرار کو پار کر اور تین سو تیرہ نے ایسی جر ہے اس اور محاذ میں اور اس میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی یہ بڑا اہم واقعہ تھا اس دن سے بھی وہ اس دن کو بھی یاد کے لیے یوز کیا جا سکتا تھا لیکن صحابہ اکرام نے ساروں نے کہا کہ یہ جتنے بھی واقعہ تھے یہ اپنی جگہ سارے بڑے اہم تھے لیکن جتنا ہجرت کا واقعہ مشکل تھا مسلمانوں پر وقت مشکل تھا اس ہجرت سے زیادہ کوئی واقعہ مشکل نہیں تھا اس لیے یہ جو ہجرت ہے یہ اصل میں یہ کوئی محرم سفر ربیل اول کے کوئی تیرہ چودہ پندہ تاریخ کوئی ہجرت ہے تو کیلنڈر تو جیسے جنوری سے شروع ہوتا جیسے اسی طرح یہ فارم سے شروع ہوتا اسلام میں تو انہوں نے اس سال کو اس پوائنٹ کو ہجرت اس لیے آپ کہ تھا کہ آپ اپنا گر بار ہر چیز کبیلہ رشتداری سب چھوڑ کر صرف اللہ کی نظار صرف اللہ اللہ رسول کے ازار وفاق ہر چیز کو قربان کر دی جائے یہ ہجرت کے مقام بنایا گیا جہاں سے یہ سن ہجری کاؤنٹ اصل میں یہ حقیقت یہ ہے تو سب سے پہلے ہمیں ہجرت کی وہ یاد بلاتا ہے اور آپ دیکھیں جس ملک پاکستان میں پاکستان اور دستان میں جب یہ اسلام کے نام پر یہ سٹیٹ بنی تو جو کچھ واقعہ اس میں ہجرت کا ہوا ہے وہ بھی اتنا ہی سخت تھا اس سے بھی سخت تھا جو ہجرت کا واقعہ کتنے خاندان تہیتے ہو کے سوا ہو کتنے ایسے خاندان تھے جن کا کوئی بچہ یا کوئی ایک الگوڑا پاچھ آگیا بڑی مشکل اور بڑی انکلیش کے آزمائش ہوتی ہے ہجرت تو یہ ہجرت جو ہے اسی کو اہ دی گئی اور یہ سن ہجری کہ لائے رمایت لوگ فور اور واقعہ کربلا کی طرف چل جاتے کہ شہدی واقع کربلا کی جیسے نہیں واقعہ کربلا کی اہمیت اپنی جگہ اس میں کوئی کسی قسم کوئی دور آئے نہیں ہے خاندان رسالت صلی اللہ علیہ کے ساتھ بہت بڑا ظلم وہ سارا خاندان شہید کر دیا بہت بڑا واقعہ یہ یوم اشورہ میں آج بات کرنے لگا ہوں یہ یوم اشورہ اس وجہ سے نہیں ہے جی یوم اشورہ پہلے بھی ساری عمدوں میں یہ بہت معروف تھا جی اس روز یوم اشورہ دس محرم کو سے پہلے بھی روزہ رکھتے جہود و نصارہ جب مدینہ منفرہ میں تو مسلمانوں نے جب روزہ رکھا یوم اشورہ کا شام کے وقت خوابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ یودی نصارہ یود نصارہ وہ بھی روزہ رکھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقین فرمایا کہ ہم جوم ہم ہیں ہم ہم اپنی شناخ مختلف رکھنا ہے تو اس کے لئے آپ نے فرمایا کہ تم دو روزے رکھ تم نو اور دس کو ملالو یا دس کو اور جارہ کو ملالو جہود اور نصارہ ایک روزہ رکھتے ہیں یوم اشورہ کا تم دو روزے رکھ نو یا دس یہ حضور کی سوار دی گئی حضور ہے اس کا روزہ عبدالل صلی اللہ کی حدیث جس میں آپ صلی اللہ صلی اللہ کا حالہ دیا گیا آپ صلی اللہ نے فرما یہ پورے سال کا پورے سال کے لئے کفائیت کرتا گناہوں کو معاف کرنے کے لئے یہ کاف کیا ایک دن کا روزہ لگ اب جتنا خلوب محبت سے اللہ کی رضا کے لئے جس محرم کا روزہ رکھے گا تو اس کے لئے حضور نے فرما کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے پورے سال کے گناہوں کے لئے یہ کافی ہوتا ہے یہ عمل صلی اللہ اللہ سے یہ روایات موجود ہے کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ رمضان کے ہیں رمضان کے روزے رمضان کے روزے تو فرض روزے ہیں تو ان کی جو عظمت ہے جو ان کی آخیت ہے وہ اپنے جگہ لیکن اس کے بعد فرض روزوں کے بعد نوافل روزوں میں جو اللہ تعالیٰ پر پسند ہے وہ اس رمض کے روزے آپ صلی اللہ سلام پہلے داست دنوں روزے آپ رکھتے تقس پڑی تو آپ چلو یہ نا سعی یوم اشورہ کا روزہ آپ سب لوگ سوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ضرور رکھیں اس امید پر کہ خود حضور نے ہمارے لئے دعا کر کہ اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ ایک دن کا روزہ تمہارے پچھلے ایک سال کے گناہوں کے لئے کفایت کر جاتا یعنی یہ کافی ہو جائے اس کو بچانے کے لئے اللہ پاک ہمیں توفیق بھی دے اور اس دن کے روزے کے بدلے میں اللہ تعالی ہمارا گوشتہ سارے سال کی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے اور وہ معاف کرنے والا مہربان ہے کریم ہے جب اس کے نبی نے یہ دعا فرما دی ہے تو میں یقین ہے کہ اللہ پاک ہمیں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما تھا لیکنہ وَلَوَا اَنَّمِ اَنَّمِ اَنفِسَ وَمْ جَاهُوكَ فَسْتَغْفَرُ اللَّهُ اگر آمجاتے حضور کے پاس اور معافی چاہتے وَسْتَغْفَرَ اللَّهُ وَرْرَسُولُ وَرْرَسُولُ بھی ان کی معافی سفارش کر دیتے لَوْ اَجَدُ اللَّهَ تَوَّا وَرَحِيمًا فَاللَّهَ کو تَوَّا قَمُول کرتا رَحْم کرتا وَرْبَا پائیں تو ہم بھی اسی اُبید اسی کے ساتھ حضور کی اس چونکہ تیس جولائی کو یقم محرم کلئر کیا گیا تھا تو یہ دس محرم جو ہے یہ پیر والا دن کا روضہ بنتا ہے میں تو چاہوں گا کہ آپ نو اور دس کار اگل اس لیے کہ نو کا روضہ ویسے بھی یہ چونکہ پہلے دنوں کے محرم کے روضے ہیں یہ زیادہ فضل نے اس لیکن حضور نے فرمایا اس کا مطلب برکات حضور صلی اللہ سلام کے فرمانے کی تو جو بھی کسی کو وہ یہ اس لیے کہ آپ نے فرما کہ تم یہود وں کو نہیں پسند کرتے بلکہ اس واقعے میں آپ کو ایک اچھا ٹھیک حدیث آئیڈ کا محرم کہ نارمل حضور صلی اللہ علیہ سلم تشریف فرما دودھ یا پانی یا پیٹے سے آپ صلی اللہ علیہ سلم کو جب یہ حدیث موجود ہے یہ واقعہ موجود ہے مدینہ میں جب آپ پانی بھی پیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ سلم کی وہاں موجود ہے روایت آپ نے کھڑے ہو کر بھی پانی پی اس لیے آپ صلی اللہ نے ان کی تشبیح کے ساتھ آپ نے جوڑا نہیں ملکہ ان سے ڈیفرنٹ بھی کیا تو یہ حضور کی حمیشہ سے پالیسی رہی ہے کہ دوسری قوموں کے ساتھ اسلام کو جوڑا نہ جائے اس سے تشبیحات کو شمع نہ رکھ 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 آپ کا ٹرائم چھوڑا لینا تھا وہ تفصیل جاتے جاتے ٹرائم جسی ڈیویوییییییییییییییییییییییی یکی